مووی کی شروعات میں نیو یورک سٹی کے سنٹرل پارک کو دکھاتے ہیں جہاں پر موجود لوگ عجیب طریقے سے بیہیو کرنے لگتے ہیں تب ہی ہمیں وہاں دو لڑکیوں کو بیٹھے ہوئے دکھایا جاتا ہے جن میں سے ایک لڑکی اپنے ہیئرپن کے ساتھ سوسائیڈ کر لیتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک کنسٹرکشن سائٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر اچانک سے ایک ورکر نیچے گر جاتا ہے اسے دیکھتے ہی وہاں موجود لوگ ایمبولنس کو کول کرتے ہیں پر تب ہی ان کے پیچھے ایک اور ورکر نیچے گر جاتا ہے پر یہ سلسلہ اب نہیں رکھتا اور ایک ایک کر کے ان کے کئی سارے ورکر سوسائیڈ کرنے لگتے ہیں اسے دیکھ کر سب لوگ کافی ڈر گئے تھے اس کے بعد ہم ایک سائنس ٹیچر ایلیٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہانی بیز کے اچانک گائب ہونے کے بارے میں بات کر رہا تھا پھر سب ہی سٹوڈنٹ اس کے بارے میں اپنا 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 اوپینین دینے لگتے ہیں لیکن ایلیٹ کسی کے بھی انسر سے سیٹسفائیڈ نہیں تھا پھر ان میں سے ایک لڑکا جیک بولتا ہے کہ یہ شاید نیچر کا کوئی ایک کھیل ہوگا جس کے بارے میں ہم سبھی کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے لیکن اسی وقت یہاں پر وائس پرینسپل آ جاتی ہے اور ایلیٹ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے جہاں پرینسپل سبھی ٹیچرز کو سینٹرل پارک میں ہوئی گھٹنا کے بارے میں بتا رہا تھا اور گورنمنٹ اس چیز کو ایک ٹیلریسٹ اٹیک سمجھ رہی ہے جس میں انہوں نے ایک نیورو ٹاکسن گیس کو ریلیز کیا ہوگا اور اس کے کونٹیکٹ میں آتے ہی ویکٹم فیل ہی سٹیج میں کنفیوز سپیچ دینے لگتا ہے پھر سیکنڈ سٹیج میں وہ اپنی ڈاریکشن بھول جاتا ہے اور لاسٹ سٹیج میں وہ سوسائیڈ کر لیتا ہے اس لیے سبھی سکولوں نے کلاس ڈسمس کرنے کا ڈیسائیڈ کیا ہے تب ہی ایلیٹ کا فرنڈ جولین اس کے پاس آتا ہے اور اسے بھی یہ سٹی چھوڑنے کے لیے کنونس کر لیتا ہے پھر ہم ایلیٹ کی وائف ایلما کو دیکھتے ہیں جس کے پاس جوئے نام کے آدمی کا کول آ رہا تھا لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی پھر ایلیٹ بھی اپنے گھر پر آ جاتا ہے وہاں وہ ٹی وی اون کرتا ہے جہاں نیوز آ رہی تھی اس سینٹرل پارک کی گھٹنا کے بارے میں وہ دیکھتے ہی ایلیٹ بھی اپنی پیکنگ کر لیتا ہے اور ایلما کے ساتھ سٹیشن پہنچ جاتا ہے وہاں جولین اپنی ڈوٹر جیس کے ساتھ ان کا ویٹ کر رہا تھا لیکن جولین کی وائف ٹرافک میں فس جانے کی وجہ سے یہاں نہیں آئی تھی پھر جولین ایلما کو ایک عجیب طریقے سے دیکھنے لگتا ہے جسے ایلما سمجھ جاتی ہے کہ شاید ایلیٹ نے اس کو ان کے جھگڑے کے بارے میں بتا دیا ہوگا اس بات پر وہ ایلیٹ سے تھوڑا ناراض ہو جاتی ہے اور اپنی ٹکٹ لینے کے بعد وہ ان سے الگ بیٹھنے کے لیے چلی جاتی ہے پھر کچھ دیرے بار ٹرین بھی یہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں فیلاڈیلفیا میں ریٹن ہاؤس پارک کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر تیز ہوا چلنے لگتی ہے اور یہاں کے لوگوں کو اچانک سے کچھ ہو جاتا ہے جس کے بعد ایک ٹرافک آفیسر اچانک سے سوسائیڈ کر لیتا ہے اور اب اسی طریقے سے اس کی گن سے وہاں موجود سب بھی لوگ سوسائیڈ کرنے لگتے ہیں اب اس کے بارے میں اس ٹرین میں سب کو پتا چل جاتا ہے اور یہ پتا چلتے ہی سب لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں سنتے ہی جولین کو اپنی وائف کی چنتہ ہوتی ہے اور وہ اسے کول کرتا ہے کہ آخر وہ کہاں ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ اس نے نیو جرسی کے لیے بس پکڑ لی ہے ادھر ایلما اپنے کسی فرنڈ سے بات کر رہی تھی جہاں سے اسے پتا چلتا ہے کہ بوسٹن میں بھی یہ سب ہو رہا ہے اس کے بارے میں وہ ایلیٹ کو سب بتاتی ہے اور اس کے بعد وہ سب بہت در گئے تھے تب ہی ان کی ٹرین مہاں موجود ایک چھوٹے ٹاؤن میں آ کر رک جاتی ہے یہاں پر سبھی پیسنچرز کو اتار دیا جاتا ہے اس کے بعد ایلیٹ آفیسرز سے بات کرنے جاتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ان کا ریڈیو سے کنیکشن ٹوٹ گئے ہے اس وجہ سے یہ ٹرین اب آگے نہیں جائے گی اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سبھی لوگ یہاں پر فس گئے تھے اور اب وہ لنچ کرنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں آ جاتے ہیں تب ہی وہاں موجود ایک لیڈی کے فون میں ایک ویڈیو کلپ آتی ہے جو فیلیڈیو کی تھی جس میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی جانبوچ کا ٹائگر کے سامنے آ گیا تھا اور وہ اسے بہت بری طریقے سے مار دیتا ہے جیسے ہی جولیو نے ویڈیو کلپ دیکھتا ہے تو اسے اپنی وائف کی چنتہ ہونے لگتی ہے تب ہی وہ سبھی نیوز دیکھتے ہیں جس میں پتایا جا رہا تھا کہ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ داری کسی بھی ٹرریسٹ گروپ نے نہیں لی ہے اس کے علاوہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف نورت اسٹ میں ہو رہا ہے اور یہ گھٹنا ہر چھوٹے سے چھوٹے ٹاؤن میں ہو رہی ہے پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ ان کا ٹاؤن تو اس سب کے بلکل بیچ میں ہے یہ پتا چلتا ہی سب لوگ یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اب ایلیٹ بھی یہاں سے جانے کے لیے لوگوں سے مدد مانگتا ہے لیکن کوئی بھی ان کو اپنی کار میں نہیں بیٹا تھا کیونکہ سب لوگ اس وقت صرف اپنی جانب جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے لیکن تب ہی ایک نرسری اونر ان کو اپنی کار میں جگہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہیں جولین کو بھی ایک کار میں جگہ مل گئی تھی لیکن وہ کافی دیر سے اپنی وائف سے کنٹیکٹ نہیں کر پایا تھا جو کچھ گھنٹوں پہلے ہی نیو جرسی کے لیے نکلی تھی اسی لیے جولین اپنی بیٹی کو ان کے پاس چھوڑ کر کچھ آدمیوں کے ساتھ اپنی وائف کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے اس کے بعد نرسری اونر ایلیٹ اور ان سب ہی کو اپنی نرسری کے اندر لے آتا ہے یہاں وہ ان کو بتاتا ہے کہ یہ سب شاید پودھے کر رہے ہیں کیونکہ وہ کیمیکل ریلیز کر سکتے ہیں دوسری طرف جولین برنسٹن ٹاؤن میں پہنچ گیا تھا جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے سوسائیڈ کر لی ہے اور یہ دیکھتے ہی سب لوگ کافی ڈر جاتے ہیں تب ہی جولین دیکھتا ہے کہ ان کے کار کے اندر ایک چھید ہے اور ہوا اندر آنے لگی تھی جس کے بعد ان کا بھی بہیویر چینج ہو جاتا ہے اور یہ اپنی کار کو ایک پیڑ میں ہٹ کر دیتے ہیں اور یہاں جولین بھی ایک کانچ کے ساتھ اپنے ہاتھ میں کٹ لگا کر سوسائیڈ کر لیتا ہے دوسری طرف ایلیٹ نرسری اونر کے ساتھ کسی سیف جگہ کی تلاش میں نکل گیا تھا لیکن تب ہی ان کو راستے میں کچھ دکھائی دیتا ہے تب ہی وہ دور سے ہی چیک کرتے ہیں تو انہیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ سب بھی تو ڈیڈ بوڈی ہیں اور تب ہی وہ اپنا راستہ چینج کر دیتے ہیں راستے میں ان کے سامنے سے ایک ملیٹری گاڑی آتی ہے جس میں موجود اوستر نام کا سلجر کافی ڈرہ ہوا تھا اور ان کے پاس آ کر بتاتا ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ اس کے جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے کٹیلے تاروں میں آ کر سوسائیڈ کر لیا ہے اور تب ہی نرسری اونر بھی بتاتا ہے کہ پچھلے والے راستے پر کئی ساری ڈیڈ بوڈیز پڑی ہوئی ہیں تب ہی ہاں اچانک سے دوسرے راستوں سے بھی گاڑیاں آنے لگتی ہیں اس کے بعد نرسری اونر اور اوستر ان کو یہاں روکتے ہیں اور سچویشن کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں تب ہی ایلیٹ جو ایک امیس کل دیکھ لیتا ہے پر ایلما اسے کچھ نہیں بتاتی پر ایلیٹ کا جولین سے کنٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا جس وجہ سے وہ کافی پریشان تھا یہاں ان کو پتا چلتا ہے کہ چاروں طرف ایسے ہی گٹنائے ہونے لگی ہیں تب ہی ایلیٹ ایک عورت کو دیکھتا ہے جو اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہے جو پرنسٹن شہر میں ہیں تو یہ لوگ وہاں کی سچویشن کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ وہاں باہر جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے سوسائیڈ کر لیا ہے اسے ایلیٹ کو یاد آتا ہے کہ جولین جس رستے سے جا رہا تھا پریشان اسی کے بیچ میں آتا ہے اور اب کچھ سمیں بعد فون پر بات کر رہی لڈکی بھی سوسائیڈ کر لیتی ہے اب ایلیٹ اور جیس بھی جان گئے تھے کہ جولین مر چکا ہے اس بات سے وہ دونوں کافی دکھی ہو جاتے ہیں پھر اوستر سبھی کو بتاتا ہے کہ یہ جو بھی چیز ہے یہ بڑی پوپولیشن پر اٹیک کر رہی ہے اس لئے انہیں ایسی جگہ ڈھونڈنی ہوگی جہاں پر زیادہ لوگ نہیں ہو تب ہی وہاں ایک آدمی ان سبھی کو ارون ڈیل میں جانے کو سجیسٹ کرتا ہے کیونکہ وہاں پر بہت کم لوگ رہتے ہیں اس کے بعد یہ سبھی لوگ یہاں سے دو گروپ میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اس میں سے ایک گروپ کو ایلیٹ لیڈ کر رہا تھا اور دوسرے بڑے والے گروپ کو اوستر لیڈ کر رہا تھا تب ہی ایلما کو گلٹی فیل ہونے لگتا ہے اور وہ ایلیٹ کو بتا دیتی ہے کہ وہ جو ایک کے ساتھ باہر گھومنے گئی تھی اسے ایلیٹ تھوڑا گصہ کرتا ہے لیکن تب ہی یہاں اچانک سے تیز ہوا چلنے لگتی ہے اور اوستر کا گروپ اس ہوا کے چپیٹ میں آ جاتا ہے جس کے بعد سے ان کا بیہیویر اچانک سے چینج ہو جاتا ہے اور اب یہ ایک ایک کر کے خود کو شوٹ کر کے سوسائیڈ کرنے لگتے ہیں اور گولیوں کی آواز دوسری طرف ایلیٹ والے گروپ کو آنے لگی تھی جس سے وہ سمجھ چکے تھے کہ یہاں کی سیچویشن اب بھی گڑنے لگی ہے اور اب ایلیٹ جان جاتا ہے کہ وہ سبھی انفیکٹیڈ ہو گئے ہیں اور انہوں نے سوسائیڈ کر لی ہے جس سے یہاں موجود سبھی لوگ کافی ڈر جاتے ہیں پر ایلیٹ یہاں سبھی چیز کو انیلائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پلانٹ ہی کوئی کیمیکل ریلیز کر رہے ہیں جس کے کونٹیکٹ میں آنے سے یہ سب ہو رہا ہے اور یہ چیز بڑے پوپولیشن والے گروپ کو ٹارگیٹ کر رہی ہے اور اب اچانک سے ہوا ان کی طرف آنے لگتی ہے یہاں دیکھتے ہی یہ سبھی لوگ دو گروپ میں بٹ جاتے ہیں اور ہوا کے ڈائریکشن میں ہی بھاگنے لگتے ہیں جس کے بعد ان سبھی کو کچھ بھی نہیں ہوتا تبھی ایلیٹ کو یہاں پر ایک گھر نظر آتا ہے اور اس لیے یہ سبھی لوگ وہی پر آ جاتے ہیں لیکن تبھی ان کو پتا چلتا ہے کہ اس گھر میں کچھ بھی کھانے لائق نہیں ہے اور اس کے بعد یہ سبھی ترنت یہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر باقی لوگ آنے لگے تھے اور تبھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ بھی انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے سوسائیڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ سبھی لوگ بھاگتے ہو ایک دوسرے گھر کے سامنے آ جاتے ہیں اور اب جیس کو بھی بھوک لگنے لگی تھی اس لیے وہ اس گھر کے پاس جاتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر کے اندر ایک آدمی ہے یہ سبھی اس آدمی سے جیس کے لیے تھوڑا کھانا مانگتے ہیں پر وہ آدمی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا یہاں دیکھ ایلیٹ اسے سمجھاتا ہے کہ ان سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن وہ آدمی ابھی بھی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہوا تھا یہاں دیکھ جو اس نام کا لڑکا وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہ آدمی اسے شوٹ کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ دوسرے لڑکے کو بھی مار دیتا ہے جس بات سے ایلیٹ کافی دکھی ہو جاتا ہے تب ہی ہم ٹی وی دیکھتے ہیں جس میں نیوز میں ایک پروفیسر بتا رہا تھا اس گھٹنا کی سینسٹیوی کل صبح سب سے زیادہ ہوگی اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اتنی تیزی سے کم بھی ہو سکتا ہے اب ایلیٹ ایلما اور جس کافی دیر چلنے کے بعد ایک گھر کے سامنے آ جاتے ہیں جس میں کیول جونس نام کی ایک بوڑی عورت رہتی تھی پر وہ دیکھنے میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی لیکن پھر بھی وہ ان کو ڈینر کراتی ہے اور اسی دورانوہ انہیں بتاتی ہے کہ گھر کے پیچھے ایک سپرنگ ہاؤس بھی ہے اور وہ مین گھر سے ایک انڈرگراؤنڈ ٹیوب کے ذریعے کنیکٹیڈ ہے جس وجہ سے ایک گھر کی آواز دوسرے گھر میں آسانی سے پہنچ جاتی ہے اس کے بعد یہ تو انہوں نے اپنی رات یہیں پر گزارتے ہیں اور صبح بھی ایلیٹ کو سب کچھ نورمل لگ رہا تھا پھر صبح ایلیٹ جونس سے بات کرنے جاتا ہے پر وہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹ پر ایک ڈول رکھی ہوئی ہے پر یہاں ایلیٹ کو اپنے روم کے اندر دیکھ جونس سمجھتی ہے کہ وہ یہاں پر چھوڑی کرنے آئے ہیں اور اس لئے وہ گصہ ہوتے ہوئے ان کو یہاں سے چلے جانے کو کہتی ہے اور پھر خود گصے میں ہی گھر سے باہر چلی جاتی ہے یہاں ایلیٹ اسے باہر سمجھانے آتا ہے پر وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پھر سے ہوا چلنے لگی ہے اور اب جونس اس کے چپیٹ میں آ چکی ہے یہاں دیکھتے ہی ترنت ایلیٹ گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے لیکن جونس اب گھر کی ونڈوز میں سر مار مار کے سوسائیڈ کر لیتی ہے تو بھی ایلیٹ کو یاد آتا ہے کہ ایلما تو جوس کے ساتھ سپرنگ ہاؤس میں گئی ہوئی ہے تو وہ گھر میں موجود پائپ کے جریعے انہیں بتاتا ہے کہ وہ وہاں موجود سبھی دروازے اور کھڑکیاں بند کر دے لیکن اب وہ جان گئے تھے کہ اب ان کی بھی جان نہیں بچنے والی ہے کیونکہ اب یہ پودھے ایک ایک آدمی کو بھی ٹارگٹ کرنے لگے تھے اور اس لئے اب یہ جان جاتے ہیں کہ اب ان کی بھی موت پکی ہے پر اب یہ سبھی آخری وقت میں ایک ساتھ مرنا چاہتے ہیں اور اس لئے اب وہ سبھی باہر آ جاتے ہیں اس وقت یہاں آوا کافی تیز چل رہی تھی پر ان کو یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اس لئے ایلیٹ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا تھا اب رک چکا ہے اس کے بعد ہمیں تین مہینے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایلیٹ اور ایلما نے جیس کو گود لے لیا تھا اور ایلیٹ جیس کو سکول بس میں ڈروپ کرنے آیا ہوا تھا اس کے بعد ہم ٹی وی شو میں دیکھتے ہیں کہ ایک اینکر ایک پروفیسر سے تین مہینے پہلے ہوئی گھٹنا کے بارے میں بات کر رہا تھا پھر وہ پروفیسر کہتا ہے کہ شاید یہ سب جو کچھ ہوا تھا وہ صرف ایک بورننگ ہو کیونکہ آج ہم انسان اس دردی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکے ہیں اور اگر پھر سے دوبارہ کچھ ایسا ہوا تو شاید وہ پوری طرح سے انسانیت کو ختم کر دے دوسری طرف ایلما کو پتا چلتا ہے کہ وہ پیگنٹ ہے اور اس بات سے وہ ایلیٹ کو سرپرائز کر دیتی ہے اس کے بعد ہم پیریس کے ایک گارڈن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر دو لڑکے بات کرتے ہوئے چل رہے تھے تب ہی اچانک سے ایک لڑکے کو کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس کا ساتھی پھر سے وہی بات ریپیٹ کرے جا رہا تھا وہ یہاں دیکھتا ہے کہ سبھی کو کچھ ہو گیا ہے اور اب سبھی نے سوسائیڈ کرنا شروع کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے دوستو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے